اتر پردیش میں اپرادیوں میں خانون کا ذرا سا بھی ڈر اور خوف نہیں ہے یہاں شہر بدلتے ہیں مگر بیٹیوں کے ساتھ اتیا چار جیسکتس ہیں آترز بلرامپور کے بعد اب بارہ بھنگی میں بھی ایک بیٹی کے ساتھ ریپ کے بعد اس کے اتیا کر دی گئی اور یہاں بھی پلس والوں نے گھر روائی کے نام پر جو کیا ہے وہ پلس والوں کو صندگ بناتا ہے ان کی بھومی کا پرسہ وال اٹھاتا ہے آزم گھر میں تین محلاؤں کو بری طرح سے پیٹھا گیا فتیپور میں محلہ سے ریپ ہوا اور اکھاباد میں دس سال کی بچی کا اپرن ہوا خیراؤتی نہیں ملی تو مار دیا گیا رامپور میں پولس کرمی نے محلہ کے ساتھ ریپ کیا ویڈیو بنا کر اس کا یون چوشن کرتا رہا ویروت کرنے پر تھمکی ملی محلہ نے زہر کھا لیا پرتاب گھڑ میں محلہ سے ریپ ویروت کرنے پر کھار والوں سے مار پیٹھ ہوئی محلہ ریپورٹ درج کرانے گئی تو پولس والوں نے بھٹکار کے بھگا دیا اتر پردیش میں پچھلے بارہ گھنٹے میں گھٹی یہ وہ خبریں ہیں جو سامنے ہیں کوئی کیسے یقین کرے سوبے میں بدباشوں کے حوصلے بلند نہیں ہیں کوئی کیسے یقین کرے کہ سوبے میں کانون کا راج ہے کوئی کیسے یقین کرے کہ وہ سوبے میں سرکشت ہیں شرمنہ کھر سننا مگر سنیے ہاتھراز کانچ سے بھی یوپی کی پولیس نے سبک نہیں لیا ویسا ہی ماملہ بارہ بنکی کا ہے بارہ بنکی میں نابالک بچی سے ریپ ہوا ریپ کے بعد اسے مار دیا گیا مارنے کے بعد پولیس نے لیپا پوتی کی اور بچی کا شو چلا دیا ہاں سر ہم لاس کو اٹھنے نہیں دی اپنی لڑکی کو کہ میں انتین سہتکار نہیں کروں گی میں نہیں کروں گے تو سب لوگ پولیس نے دباؤ ڈالی کی دباؤ ڈالی کی انتین سہتکار کرنے دے پولیس ہمیں دباؤ ڈال لہی اپنے من سے جو لکھایا وہ لکھا دی ہمیں انگٹھا لگوالے ہم کو سہت لیں کہہ سکتے ہیں کہ پولیس نے ہاتھ رس کی پنرہ پرتی کر دی پریوار پریشان ہے اسے ڈر لگ رہا ہے جن لوگوں نے بیٹی کو مار ڈالا وہ انہیں بھی نہیں پکشیں گے اسی لیے باربنکی کی پولیس پیڑت پریوار کو بھروسہ دلانے پہنچی کہ وہ سرکشت رہیں گے بھروسہ ہی تو نہیں ہوتا کیسے ہوگا جب ایک کے بعد ایک ریپ ہوں گے ہاتھ رس باربنکی اور بلرام پور جائیسی ہیوانیت ہوگی تو کوئی کیسے کہے گا یو پی میں اب رادیوں کو کسی کا بھے ہے باربنکی سے سید احان مصطفیٰ کے ساتھ آشتک پیورو موسیقی موسیقی